السلام علیکم ناظرین آج میں ایک لڑکی کا قصہ سناوں گی جس نے اسلام چھوڑ دیا صرف صورت الرحمان کا ترجمہ پڑھنے کے بعد لیکن کیوں جب اس لڑکی سے پوچھا گیا آخر کیوں تم نے ایسا کیا اس نے بتایا کہ جہاں پر صورت الرحمان کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمتہ کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان ہے وہی پر اس سورے کے بلکل درمیان میں جہنم کا ذکر ہے اور بلکل ایسا ہی ہے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس طرح بیانہ کیا جس طرح صورت الرحمان میں بیان کیا گیا ہے ایک تفسیر کے مطابق سورہ الرحمان میں جہنم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم میں ابلتا ہوا پانی ہوگا اور ایک طرف آگ ہوگی جب جہنمی آگ میں جلیں گے وہ یہ سوچ کر ابلتے ہوئے پانی کی طرف بھاگیں گے کہ شاید یہ آگ ابلتے پانی سے زیادہ دردناک ہے لیکن جب ان کا جسم جلتے ہوئے پانی میں ابلنے لگے گا تو وہ اس پانی سے نکل کر دوبارہ آگ کی طرف بھاگیں گے اور وہ اسی طرح ادھر سے ادھر بھاگتے رہیں گے اس لڑکی نے کہا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر اس طرح کا ظلم کیسے کر سکتا ہے لیکن اس لڑکی نے یہ گوھر نہیں کیا کہ ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو ان آیتوں سے ڈر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی کہ یہ پورا دردناک عذاب بتانے کی پیچھے مقصد کیا تھا اپنے بندوں کو ڈرانا اور بتانا کہ اگر تم اس سے ڈر گئے اس صورت میں عذاب کو اس طرح بیعا کرنے کا مقصد تھا کہ اللہ کی بندے اس عذاب سے ڈر کر جنت کو اپنا آخری ٹھکانہ بنا سکے